اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انعام شیخ میری ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پھوش کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں بہت امپورٹنٹ سکسٹینٹ اکٹوبر ٹوئیٹی ٹوئیٹی آج پی ڈی ایم اپنا جلسہ کری ہے گشرا والا میں جس میں نون لیگ نے اس کو ہوسٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب انہوں نے بھی آنا ہے اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی تشریف لانی ہے حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کا اپوزیشن کا کیونکہ پہلا جلسہ آپ نے دیکھا تھا لاہور میں جو ہوا تھا وہ کافی کم تھا اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آئے تھے اب اپوزیشن کی کوچش ہے کہ اس جلسے کو کامیاب کریں تاکہ حکومت کے اوپر پریشر پڑ سکے شہباز شیف صاحب کیونکہ گرفتار ہیں وہ لیڈ نہیں کر پا رہے تو مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں زرداری صاحب لیل ہیں وہ نہیں آ پائیں گے مولانا فضل الرحمن بلکل ایک اگریسیف ٹون میں وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے اور فریش الیکشن کروائے جائیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اب گورنمنٹ کو مزید ٹائم نہ دیا جائے تھوڑا سا اس کا کرٹیکل انیلیسیس کر لیتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر کیا حال آتے ہیں گورنمنٹ بالکل پریشر میں آئی ہوئی ہے گورنمنٹ کے حربے آخری ٹائم پر پرمیشن دینا اور گورنمنٹ کے یہ حربے کیوں ہیں گورنمنٹ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا خان صاحب تو خود جلسے جلوس کرتے تھے تو ان کو تو موقع دینا چاہیے تھا اپوزیشن کو کہ ٹھیک ہے آپ بھی جلسے جلوس کریں لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے اپوزیشن اس لیے ان کو اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ اپوزیشن کو کچھ ویک پوائنٹس مل گئے ہیں ایک تو ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کی ٹیم نلائک ہے ٹیم ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور ٹیم کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے یہ تو انہوں نے شروع دن سے ایک موٹیو لیا تھا اس کو اتنا بینک کیا ہے کہ وہ ایک انڈورسمنٹ کی صورت اختیار کر گیا دوسری طرف حکومت کا بھی اگر آپ دیکھئے تو حکومت نے بھی ابھی تک دھائی سالوں میں جو کارنامے یا سوہ دو سالوں میں جو کارنامے سر انجان دی ہیں اس سے عام آدمی کی کوئی بہتری نہیں ہوئی عام آدمی کو مسیبتیں زیادہ ہوئی ہیں پرابلم زیادہ ہوئی ہیں مہنگائی بڑی ہے ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے جس چیز کے اوپر نوٹس لیا گیا وہی آؤٹ آف کنٹرول چلی گئی ہے لوگ تو چاہتے تھے کہ حکومت ایسے کارنامے یا ایسے کام کرے جس کے اوپر ہیلتھ کے اوپر کام کر جائے کہ فری ہیلتھ فسیلٹیز ہوں عدویات کی قیمتیں بڑھ گئیں ٹیسٹ کی قیمتیں بڑھ گئیں میڈیکل ہر چیز بڑھ گیا آج خدا نہ خاصتہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اور اس کو پرائیوٹ ہسپیٹل جانا پڑے تو اس کا گھر بک جاتا ہے اتنے لاکھوں روپے ہسپیٹلز لے رہے ہیں حکومت کی کہیں پہ ریٹ نظر نہیں آتی کمروں کا کرایا ہسپیٹلز کے کمروں کا کرایا اس قدر بڑھ گئے کہیں پہ ریٹ نظر نہیں آتی یہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے اب حکومت کو صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے حکومت کو پتا ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے عوام اس کے ساتھ نہیں ہے بجلی کے بل ان کو آئی ایم ایف کے کہنے پہ بڑھانے پڑھ رہے ہیں گیس کے بل ابھی پھر بڑھ رہے ہیں اور حکومت کو یہ بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے پاکستانی کرنسی کو کتنا زیادہ ڈی ویلیو کر دیا تھا آپ آج بھی انڈیا کو دیکھ لیجئے انڈیا کے اندر وہی کرنسی اگر ڈالر کے گئے ہیں سیمٹی فائی روپیز سیمٹی سکس روپیز سیمٹی سیون روپیز ہے ان کے ہاں یہ اس وقت کیا جو پاکستان کا ہنڈر ڈی پیز کا ڈالر تھا ان کا ایسا نہیں ہوا کہ ان کا سیمٹی فائی سے اٹھا کہ انہوں نے ون ٹونٹی فائی پہ لے گئے ہوں بنگلہ دیش دیکھ لیجئے کرنسی اپنی جگہ پہ سٹیبل ہے اسی طرح ورسس ڈالر بوٹان نیپال یہ افغانستان آپ جتنے کرنسی کا نام لیتے چلے جائیں گے ان کی کرنسی سٹریں گئے ہیں پاکستانی کرنسی اتنی ڈی ویلیو کر دی گئی آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کے تحت کہ پاکستان کا دیوالیا ہی ہو گیا یہ دیوالیا کیوں ہوا دیوالیا تو نہیں کہہ سکتے لیکن پاکستان کرٹیکل کنڈیشن میں آیا ہے کرٹیکل کنڈیشن کیا آئی ہوئی ہے کہ لوگ مہنگائی سے چیخ اٹھے ہیں بلبلہ اٹھے ہیں اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں آج کسی کو جب بجلی کا بل دینا پڑتا ہے یا گیس کا بل دینا پڑتا ہے سردیوں میں یا پھر کئی سے کوئی چیزیں لینے پڑتی ہیں بزار سے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس نہیں مہنگائی ہے کہ اس کا گزارہ ہونا مشکل ہو گیا ہے کرپشن آپ نے دیکھ لی ہے آپ میں کیا اس کے اوپر بولوں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کرپشن کے کیا حالات ہیں جتنے بھی سپورٹ پی ٹی آئی کو ملی تھی پی ٹی آئی نے اس سپورٹ کو اویل نہیں کیا پی ٹی آئی نے اس کو میں کہوں گا کہ اس کو کنزیوم نہیں کیا اس کو ٹرن راؤنڈ نہیں کیا چیزوں کو اپنے بینیفٹ میں نہیں لے کے گئی حالانکہ اس وقت کراؤڈ ان کے ساتھ تھا عوام ان کے ساتھ تھی لیکن دو دھائی سالوں کے بعد سوہ دو سال بعد عوام کو یہ احساس ہوا ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں کہ پاکستان کی مہنگائی بڑھ گئی ہے بائر آبیسلی ابھی بھی پی ٹی آئی کی فالوئنگ ہے کیونکہ وہ لوگ پاکستان میں نہیں رہتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان ڈیلیور کر پائیں گے ان کو تھوڑا ٹائم دیا جائے اور شاید وہ ڈیلیور کر پائیں خان صاحب جو لوکل لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پرسیپشن ہے لوگوں کی کافی حد تک ٹھیک بھی ہے لوکل لوگ یہ سمجھتے ہیں خان صاحب کی ٹیم نلائک ہے ڈیلیور نہیں کر پا رہی عدویات کی قیمتیں بڑی کرپشن ہوئی چینی کی بڑی کرپشن ہوئی اٹا بڑا کرپشن ہوئی دودھ بڑا کرپشن ہوئی چائے کی پتی بڑی کرپشن ہوئی سبزیاں بڑی جو آپ کے ہاں خود اگائی جاتی ہیں کرپشن ہوئی اب ہر چیز جب آپ کی مہنگی ہو گئی ورسس ڈالر آپ کا اوپر چلا گیا آپ پاکستان کے پاس ان ساری چیزوں کو واپس کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے ابھی تک کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ آپ کے ڈالر کا ریٹ واپس آئے گا کوئی روڈ میپ نہیں ہے کمہنگائی کم ہوگی اسی چیزوں کے اوپر اپوزیشن کو ایک موقع مل گیا ہے کہ کراوڈ کو جمع کریں اور کراوڈ کو کٹھا کر رہے ہیں آج گجران والا کا جلسہ مجھے امید ہے نظر بھی آ رہا ہے کہ کافی بڑا ہوگا بڑا ہو رہا ہے بلکہ اور عوام اس وقت ان کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ خان صاحب ڈلیور نہیں کر پائے جہاں تک حکومت جانے کا سوال ہے مجھے نہیں لگتا ابھی حکومت جائے گی ابھی کافی مرائل ہیں کافی کچھ کرنے پڑے گا ابھی اپوزیشن کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی مجھے یہ لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو مارچ میں آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کو پھر مجھورٹی مل جائے گی تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ ٹل نیکس ٹائم